جی بھائی اب میں آپ کے دیکھ لیتا ہوں سوال جتنے میں جواب دے سکوں شاید بھائی پی 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 کو پہلے نظریات کی سوچ لانی ہوگی صرف شہدہ کے نام پر عوام ساتھ نہیں آسکتی شاہد خان بھائی کا آپ سینئر جنرلس ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے خیر خواہوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی بات کی ہے شاہد بھائی اگر لائیو آسکتے ہیں تو آئیں اس پر بات کیجئے بہرحال میں ابھی اتنا بتا دوں کہ شاہد خان پیپلز پارٹی کے خیر خواہوں میں سے ہیں اور انہوں نے جو یہ بات کی ہے تو یقینا پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس پر غور کرنا ہوگا ہم لوگ کہہ رہے ہیں اس لیے بھی کہ ان کا فیوچر اس کے بغیر نہیں پہلے لوگ زبانہ بہت بدل گیا ہے جنریشنز بدل گئی ہیں جیالوں کے بچے جو ہیں وہ اب نہیں رہے دنیا میں تو یہ کافی بدل گیا ہے زمانہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی بدلنا ہوگا کچھ کر کے دکھانا ہوگا جی چلے بہت شکریہ تینکیو جی بھائی پہلے تو آپ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے آپ جو بتانا چاہ رہے تھے وہ بتا دیجئے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ جماعتیں جی شاید کسی سیریس بلکہ کسی نظریات کے طور پر سامنے آنا اور اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا اور اس کے ذریعے اتنے لوگ کی قربانی ہوئی اس کے باوجود لوگ ساتھ ہیں اور جب سے یہ بی بی کے زمانے میں بھی جس وقت مزدوروں کی یا بکلا کی یا اور دوسرے سرویسز سیکٹرز کی جن کی بھی بات سامنے جب بھی آئی ان کے گروپز کو ساتھ لے کے چلے وہ اقدم سب ٹوٹ ٹاٹ گیا ہے کسی جگہ کہیں یونین سسٹم نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے تو جب تک وہ سسٹم نہیں ہے اسٹیبلش ہوتا تو آپ صرف ٹیلیویجن کے ڈبے کے سامنے یا اس پہ تقریریں کر کے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو وہ تو بہت ساری پارٹیاں بنی ہیں وہ ملی پارٹی بھی بن گئی وہ بھی اسی طرح سے آگیا جائی گی مہا جی اور جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ ان سیکٹرز میں کام نہیں کریں گے تو نہ آپ کی پولیسی واضح ہوں گی آج آپ نے شامی صاحب کرتا اسی طرح سے عمران خان بھی سیاسی ہو گئے ہیں لیکن نظریاتی کہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سے نظریہ ہے ابھی اپنا ٹرمپ کے بیان کے اوپر وہ بات کر رہے تھے اس میں مجھے چھدید افسوس ہو رہا تھا کہ سی این این والے ان کو پرائم سٹر کے اس پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دکھانا چاہ رہے ہیں یا ان کو ان ویسے شرمار رہے تھے ایک تو الگ وہ اور اس کے اندر کیوں باتشیت وہ کر رہے تھے وہ ایک عام لیمین والی باتیں تھیں کوئی پالیسی میٹرز نہیں تھا اور ان چیزوں کے اس انداز سے ان کو پیش بھی نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے ٹھیک ہے ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے ریپیزنٹ کرنے والا اور ان کی تقریر سے ان کی بات سے اس میں واضح طور سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ان قوتوں کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام بھی طالبان خان پڑ گیا ہے اور اس میں بڑی شدید ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں ہماری نزیاتی سوچ کو فروغ دینا اور کسی بھی سیکٹر میں کسی جگہ پہ بھی نزیاتی سوچ کو جب تک فروغ نہیں دیا جائے گا تو ہر وہ جماعت جو بھی سامنے جائے گی ٹانگا پارٹی ہو یا وہ لاکھوں کے مجمع والے ہو یا تفریحی مجمع والے ہو وہ سب کے سب لیڈر بن جائیں گے لیکن عوام میں کسی کی روٹ نہیں ہوگی اور اس وقت جو پیپرس پارٹی کے ساتھ بقیدر ڈیزائن ہے اس کو انہوں نے خود بھی ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ وہ نزیاتی باتشیت کو لیکن ہی چل رہے اور بلکہ بہت سارے ایسے کام جو پارٹی میں لوگوں نے جنہوں نے اپنی زندگییں قربان کر دی اور بہت کچھ انہوں نے برداشت کیا اس کو بھی نگلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس وقت آپ کسی ایک جگہ کی کوئی یونین بتا دیں اس کے ہی میل پی آئی اے یا اور مزدوروں کی کوئی یونین کسی فیکٹری کی یونین ختم ہونے سے کہ سٹوڈنٹ یونین تباہ ہو گئیں ختم ہو گئیں آج میں ابھی پڑھ رہا تھا بی 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 سی میں ریاست ویل کا کہ سٹوڈنٹ یونین واپس آنے چاہیے جب آپ روٹس نہیں بنائیں گے تو آپ درخ کیسے پیدا ہوگا آپ صرف درخ کی تصیریں لگاتے رہیں گے تو درخ نہیں بنتے یا ایک بلین درخ لگا دیئے عمرانہ نے اس طرح سے درخ نہیں لگتے جیسے انہوں نے لگائے تو جو آپ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ مقالمہ جو آپ نے پیدا کیا ہے خاص طور سے آپ نے جو نام لیے ہیں بلکہ آپ کی باتیں مجھے یاد ہے میں اکثر سنتا ہوں ان کو دونوں سائیڈز کو لبرلز کو بھی ایکسریمیس کو بھی دونوں کو جب سنتا ہوں تو سب سے بڑا جو گیپ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ لبرلز کو یہ نہیں پتا کہ اگر اسلامی کونسپٹ ہے تو وہ کیا ہے تو اس کے پر میں کیا بولوں صرف یہ بولتا ہے بس میں لبرل ہوں یا میں ایک موڈریٹ ہوں یا یہ ایکسریمیس ہیں اور اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس بیس پر ان کو ایکسریمیس کہہ رہے ہیں اور آج دیکھیں ایک اور اسی وجہ سے بڑا خطرناک جو چیز سامنے آئیے ابھی جو تبلیغیوں کو کچھ لوگوں نے مارا ہے اور جو بریلوی اور تبلیغی مسئلہ تھا دونوں میں آپ کہیں کسی جب کوئی شناک نہیں یہ کون کیا ہے آپ کو مذہبی اس میں پتہ نہیں جی جی اور اس وقت یہ دیکھ لے کہ جو سب سے خطرناک جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اہل تشریق کو قتل کیا جا رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل ہونے کے لیے ہی ہیں جو لوگ مسئلہ سے تعلق نہیں رکھتے ان کے لیے شرمدگی کا مقام ہے کہ ان کے ہی مسلمان اور ان کے ہی رسول اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنے والی یہ قوم کو جسندہ سے قتل کیا گیا ہے اس کو کوئی توجہ نہیں اور آج جب ان میں آپس میں ہو رہے تو یہ ہی نہیں پتہ یہ کیوں ہوا اور جب تک آپ یہ جو سوچ بڑھائی گئی ہے جو بیس بائٹ ہزار پچا ہزار بلکہ اس کی تعداد ہی نہیں پتہ ہوگی کہ یہ جو مدرسے بنے ہیں ان سے جو لوگ نکل رہے ہیں جو زومبیز بن رہے ہیں وہ زومبیز نکل کے مانچرے میں کس کو وہ کریں گے اسی طرح سے ایسے بھی مدرسے ہیں جن کو ہم بڑے اس کو سپورٹ کرتے ہیں بڑے اس سے وہاں سے بے مغز لوگ نکل رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کسی کی مذہبی یا سیاسی یا کوئی اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے اس کو کس انداز سے رسپیکٹ دیں ٹولرنس کیسے پیدا ہوگی آپ مذہب کو ریجیک کر دیں گے تو ٹولرنس کی پیدا ہوگی آپ کمپلیٹلی کسی بھی سوچ کو نظریہ کو ریجیک کر دیں گے کسی بھی سوچ کو ریجیک کر دیں گے کبھی ٹولرنس پیدا نہیں ہوگی اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے خطرناک کی جائی ہے کسی سے بیٹھ کے بات کرو اس کو یہ ہی نہیں پتہ آپ لبرل کی بات کر رہے ہیں مجھے بڑا اشتیاغ ہو میں نے کوئی کام میں کر رہا تھا چھوڑ کے میں آگے بات سنیا ہے کہ میں دیکھوں کیا کر رہے ہیں یہ بڑے اہم ایشیوز ہیں یہ بہت عام ایشیوز ہیں کسی تقریر میں کسی جگہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے یہ کیسے کرنا ہے جب ہم اپنے ہی ان چیزوں کو جس کی بیس کے پر ہم لوگ آج ہم میں جو کچھ بھی ہوں میں نے جو کچھ سیکھا ہے چاہے وہ میری مذہبی تعلیمات ہوں چاہے میری نزیاتی تعلیمات ہوں یا ان دونوں کا ایک کمبنیشن ہوں یا ایک کمبنیشن سوشلس حوالے سے نکل کے پھر ایک موڈرڈ اس میں روشن خیال ہونے میں اور پھر ایک اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا اور اس کیفیت میں آنا جیسے میں آج باہر ہوں یہاں پہ عقلیت میں جب آؤ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی شناخت کیا ہے میں کتنے ہی کلر کے پاسپورٹ لیکھے کسی جگہ کتنے ہی بڑی امارت میں کتنی بڑی گاڑییں بیٹھا ہوں پہلا سوال میری شناخت پہ جاتا ہے میں پاکستانی ہوں کون ہوں اس کے ساتھ صرف مسلمان ہونے پہ جاتا ہے اس کے ساتھ اور دوسری چیزوں پہ جاتا ہے کہ میرے روئیے کن چیزوں کی طرف جاتا ہے میں کس انداز سے دیکھتا ہوں کہ کون آدمی انسانیں ختم ہو رہی ہیں تو میں اس کو کیسے لے رہا ہوں یہ بہت اہام ایشیوز ہیں جو آپ دن چیزوں کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں یہ بڑے ضروری ہے یہ بڑے ضروری ہے اور آپ کا اچھا یہ بھی حبروں سے آگے کی بات ہے یہ صرف وہ بات نہیں ہے جو کہ آپ فورمولا پڑھ لے کہ جی فلا آدمی یہ ہوگے یہ ہوگے نہیں بھائی اصل میں ہوا کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کا بیک گراؤن کیا ہے اس کا تدارو کیا ہے اس کے ریزنڈ کیا نکالنا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں ہمارے یہاں اب مجھے بنیادی طور پر اس چیز پر بھی شکوا ہے کہ دو لائنیں ہیں وہ کلیر ہو جائیں دو سائٹس جو ہیں ان کا اپینین جو ہے وہ کلیر ہو جائیں ابھی یہ نور درویش بھائی ایک گلہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو بہت گلہ تھا ہمارے ایک ویب سائٹ ہے ہم سب انہوں نے مولانا احمد ردیانوی صاحب کو اس پر سپیس دی ان کا خیال تھا کہ ہم اس سے حالات میں بہتری آئے گی لیکن دوسری طرف کا خیال یہ ہے کہ یہ حالات میں بہتری نہیں یہ کچھ اور انٹرس ہیں اور اس کی کچھ ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک بیک گراؤن بھی ہے کہ وہ سیاسی اتحاد ہوتا ہے ان کو پچاس پچپن سیٹوں پہ حمایت ملتی ہے نون لیگ کو تو اب یہ ان پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نواز شریف میں کوئی خامی نہیں نظر آتی ہم سب والے اب لبرل سیکلر پلیٹ فارم کے نیچے جب لے کے آپ ایک جماعت کی اس کے نیچے چلیں گے تو پھر اب وہ ایک چین ہے اس کو پوموٹ کرتا ہے ڈان اور ڈان نیوز کا یہ ذرا ہٹ کے وہی چیز جو ہے اس میں آپ نے کبھل ازی جب بات چکے تھی اس میں آپ نے جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو زمینی آقائق ہیں ہم وینگ پاکستانی یہاں جو رہ رہے ہیں اندر رہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ حافظات کی طرف سے ان کی طرف سے یہ کبھی نہیں آئی یہ الگ بات ہے کہ ان کی طرف سے یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہیں ہمارے کچھ لوگ ٹوٹ کر دوسری طرف انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا ایسی تنظیموں میں چلے گئے ہیں جو جو فرقہ بارانہ فساد کا باعث ہیں یہ ضرور اکرار لیکن بطور جماعت الدعویٰ آج ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی وہ ہارٹکور رائٹسٹ ہیں آپ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی تک جو جو چیز ہم اپنے گھر میں اٹلیسٹ فیس کر رہے ہیں اس میں ان کا نام نہیں ہے جو کراس بارڈر والی ڈیبیٹ ہے اب یہاں پہ یہ سین دو ہیں کہ نواز لیگ کراس بارڈر والوں کے خلاف بول رہی ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ وہ انتخابی الائنس کر کے چلتی ہے ہم سب والے جو ہیں ان کو بڑا اچھا لگے کہ وہ احمد لدیانوی صاحب آگئے اس کے اوپر انہوں نے مطلب ہم سب پہ آکے اپنا انٹرویو ریکارڈ کر دیا انٹرویو کیا بیان ہی دیا تھا انٹرویو میں تو سوال ہوتے ہیں تو خیر وہ اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں لیکن لیکن ان کا وہ ریکارڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ اب ان کا ایشو انڈیا کے ساتھ ہے یا افکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے جو وزن پاکستان جو ہم مسائل فیس کر رہے ہیں اس پہ ان لبرلز کی زبانیں بند رہتی ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا سیکٹیریانیزم کی بات کیا ہے کہ دیکھیں جہاں ہم بحث بات چیز کر رہے ہیں یہاں ہم لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں تو مہاں پہ تو آپ ہر چیز کو لے کے چل سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے گروسری سٹور بنا دیا ہے کہ ہر طرح کا گاہ گاہ گا اس کو ہر چیز بیچنی ہے تو آپ شناخ جو ہے وہ بھی گروسری کلائی گی آپ کی شناخ نزیاتی نہیں کلائی گی ابھی جیسی کمنٹ نور درویش صاحب کا پڑھ رہا ہوں حافظ صحیح صاحب بارے میں حافظ صحیح صاحب جو ہیں وہ ان سے میری ملاقات ہوئی تھی اور ایکسیڈنٹل ہوئی تھی اور اس وقت مجھے پہلے دفعہ پتا چلا کہ بلوشستان میں ان کا کتنا زیادہ اثر ہے بات یہ ہے کہ میں ان نظریات کو یا ان سوچوں کو کس انداز سے لیتا ہوں اور جینے دو دوسرے کی بھی سنو اس کے بیس پہ لیتا ہوں اگر میری ہی بات کو سنا جائے تو صحیح لیکن جو انداز ہے ان کی جو سیاست ہے جو اس انداز سے انہوں نے لے کے چلا ہے اور جو پاکستان کے اوپر ہوا یہ ایک بڑی بحث ہے میں اس میں یہاں پہ ہم ایک پولٹیکل بلکل وہ ایک انسٹیوشنل بحث ہے وہ اس کو ہم دوسرے کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ کا وہ موقف ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں لیکن میرا یہ ماننے کہ یہ یہ جو ہم ڈول سٹینڈرڈ لے کے چل رہے ہیں اور پھر ہم تفریق نہیں کر رہے کہ within country ہم کیا فیس کر رہے ہیں اور ملک سے باہر کیا فیس کر رہے ہیں لیکن میں اس دن بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ایک جو right اور left کی تفریق اور تقسیم ہیں یہ تو فطری ہے یہ تو ہر معاشرے میں ہوگی اور رائے گی تو at least یہ لوگ ماضح ہونے چاہیئے کہ یہ hard core rightist ہیں یہ liberals ہیں یہ کون سا بندہ کس ایک سوئیم پہ ہے اور اس میں ایک چیزہ اور یہ بھی واضح ہونے چاہیئے کہ جو لوگ اپنے آپ کو شناخت کر رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ اگر میں اس سوچ کا نہیں ہوں تو اس سوچ کو چھپائیں نہ لبادہ نہ پہنے اور لبادہ پہنے یہ سب سے ایک قیمتی بات یہی اپنے کہ وہ یہ سوچ سننے آنی چاہیئے کہ آپ آپ کا نظریہ ہے کیا آپ کہنا کہ آپ غلط ہیں صحیح ہیں جو بھی ہیں آپ کو فرم سٹینڈ اسی پہ لینا چاہیئے جو آپ کا نظریہ ہے بلکل سے بلکل سے سب چیز یہی ہے اور اس میں ہمارے یہاں دیکھیں ہماری اپنی جوانی کی حد تک بھی یعنی اب اتنے بھوڑے بھی نہیں ہوئے تھے لیکن جس وقت ہم یعنی آج سے پندر سال پہلے تک بھی پاکستان میں ہر طرح کے دوستوں کے درمیان ہر مسلک کے دوستوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا تھا ان سے سیاسی اختلافات ایک الگ تھے اور ابھی میں جب پاکستان میں تھا تو وہاں پہ اس زمانے میں میں کراکشی انیورسٹری سے پڑھا ہوں تو وہاں کے ایک ناظیم جن کے دور میں بہت بڑا کچھ ہوا ان سے فون پہ میری بات ہوئی تو کہنے لگے کم از کم شاہد خان ہم لوگ سیاسی بات تو تو بات سننا یا ٹولرٹ کرنا بھی ایک عذاب ہو چکا ہے بہت برے حال سوچوں میں خاص طور سے اور اسی بادے کے پہننے کے وجہ سے ایک شخص کی شناخت ہونی چاہیے کہ اس کو پتا ہونے چاہیے کہ وہ کون ہے کس سوچ سے ہے کس سیاسی یہ نظریاتی یا مسلح کی سوچ میں ہے اور اس کو اس کی احمیت اس کے لحاظ سے ہے اس کی احمیت آپ اس کو مانیں کہ وہ کون ہے اور کس جگہ پہ اور جب تک یہ نہیں مانیں گے آپ کی شناخت جو ہے وہ خود بھی ڈاؤٹ فل رہی اور ایک جو اہم چیز میں اپنا مختلف میں لیبرلز کو بھی دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جن کو اسلام کا نہیں پتا یا جن کو اس لیبرلز سوچ یا اس روشن خیالی کے بارے میں نہیں پتا ان دونوں کو ایک دوسرے کو اپنے جہالہ سے ورپور کمنٹس نہیں دینے چاہیے جن کو پتا لوگ اٹھا کے کسی کے بھی مسئلہ کے اوپر کسی طرح کی بھی تنقید کر دیتے ہیں حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا بیک گراؤن کیا ہے اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا جو مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے کہ صرف وہی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے گارڈز ہیں اور جو کس کو دوسرے کو اگر کوئی آدمی کسی کا ان کی نظر میں اگر اس کے ماتھے پہ نشان نہیں ہے یا پانچے وقت کی نماز نہیں پڑھا یا کچھ بھی کبی اس کو دوسرے اور اسی خرابی کی وجہ سے آج امام بارگاہ کیا آج اولیاء اکرام کے وزارات کیا مساجد کیا اسکول کیا ہر جگہ صرف اسی اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ آج ہم یہ یہ جو بلکہ میں اس پہ ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اس واقعے پہ دفسرہ نہیں کروں گا جو ابھی ایک لڑکے نے تبریقیو قتل کیا اور حالانکہ اس کا مدنی گروہ سے تھا تعلق ایک بڑے ایک سوچ کو اگر کسی نے کنفیشن اف ریچڈ ہمفری پڑھا ہو اور امام عبدالوہب کا کرییشن پڑھا ہو تو اس کے لحاظ سے آگے پڑھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ ایک بڑے عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے اور یہ جو سلفی اور دیوبندی اور وہابیت کے حوالے سے چل رہا ہے اس میں اور انپورٹنٹلی جتنے بھی دہشتگرد نظر آتے ہیں سارے اسی سوچ سے نظر آتے ہیں اس میں ایک مقصود گروہ ہے جو لوگوں کو اس سوچ میں لے کے جاتا ہے اور اس حد تک لے جاتا ہے اب پچھلے کچھ سالوں سے جب یہاں پہ برطانیہ میں کچھ فلنز منی اور کچھ اور چیزیں سامنے آئیں تو اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ نہ صرف وہابی یا سلفی یا دیوبندی بلکہ اب ایک اور بریلوی جن کو ہم کہتے ہیں یا ان لوگوں کو جن کو صوفیہ کہتے ہیں ان کے تعلق سے بھی لوگ ایسے آنے لگے ہیں جو ایک دوسری کو کنڈم کرنے کے اسی جگہ سے بڑھ رہے ہیں ان کے بینکرز وہی ہیں ان کے فنڈرز وہی ہیں اور سورج اس سے پیدا کی جاری ہے تاکہ تفرقہ اور برداشت کی قوت کو ختم کیا جائے اور اس میں چاہے وہ سعودیہ سے کچھ بھی بات ہو کسی حد تک بھی ہو لیکن اس جگہ پہنچنا جہاں پہ آج دیکھیں پاکستان میں یہ تو ہمارے سامنے ایک کیس آگیا ہے کہ تبریخی کو مار دیا اور اس کی وجوہات کچھ بھی ہو میں کچھ بھی نظریات رکھتا ہوں ان کے بارے میں لیکن کسی کی جان لینے سے میرا اپنا نظریہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح کسی کا بھی نظریہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ جب وہ کسی دوسرے کی جان لے لے کہ کوئی بھی نظریہ درست فر اس سوچ کو بقاعدہ زمین طریقے سے کہے جا رہا ہے بالکل بالکل اس کی تو جتنی مضمت کی جائے کام ہے میں تو ایک عرصہ سے یہ چیز لکھتا بھی رہا ہوں اور میرا یہ خیال تھا کہ میں اس کو فورسی کر رہا تھا یہ جو سٹویشن آج ہو رہی ہے آپ میرے تین چار سال چھ سال پہلے کے کولم دیکھیں میں تب یہ چیزیں لکھ رہا تھا اور کچھ دوست اس میں براہ مان جاتے تھے کیونکہ میرے تو بچپن کے قریبی تین دوست وہ ہیں عزیز تین دوست وہ ایلے دیس رہے ہیں اور دو بند ہیں وشیہ مجھے ویسے اپنے اس میں شمار نہیں کرتے کیونکہ میں بہت زیادہ پریکٹرسنگ نہیں ہوں اور ہاں 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 بریلویوں کے ساتھ بہت کم دوستی رہی لیکن میں یہ تب یہ بات کہتا ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں آپ تینوں چاروں فرقے ان کی نسبت کافی اقلیت میں ہیں آپ ان کو مسلسل ایک تو وہ پڑے لکھے کم ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ ان میں پڑے لکھوں کی تعداد بہت کام ہے اور دوسرے یہ ہے کہ وہ بہت بڑی میجارٹی ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ اس کا رد عمل آنا شروع ہو گیا تو آپ کے لئے بہت بڑی مشکل بن جائے گی ابھی بھی یہ جو ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ اس سے بہت آگے جا سکتی یہ چیز یہ تو ابھی سمجھیں کہ وہ پروین شاکر بات ہے کہ روک سکو تو بارش کی پہلی بندوں کو روکو ان کو یہی ریکویس کرتا کہ آپ اپنی اصل میں اصل میں یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں سامنے وہ کسی انداز سے سامنے آ گئیں تو لیکن یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے جو سب سے اچھی بات ہو رہی ہے وہ یہ یہ چاہے کتنے ہی مختصر لیول پر ایک ڈائلوگ ہو رہا ہے ایک باتشیت ہو رہی ہے اور اس ڈائلوگ کو اس باتشیت کو جاری اٹھنا چاہیے اور خاص طور سے جو حالات چل رہے ہیں جس انداز سے چل رہے ہیں اور جس انداز سے لوگ استعمال ہو رہے ہیں حالانکہ ہر ایک کے دل میں درد ہے پاکستان کا ہر ایک کے دل میں درد ہے اسلام کا ہر ایک کے دل میں درد ہے دوسرے میں انسان کا اور سب کو ایدھی اچھا لگتا ہے یا ڈاکٹر فاؤ اچھا لگتا ہے کہ کلمہ گو ہونا اور انسان نہ ہونا یا انسان ہونا اور کلمہ گو نہ ہونا میں جو فرق ہے وہ آپ اللہ کے سامنے رکھیں اور اپنے دل سے جانیں اس کو کہ اس میں کیا فرق نہیں ہے اور ہمارے یہاں اس وقت بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ کہیں جنگل میں چلے جائیں اور بھائیبان شہرہ میں جہاں پانی نہ ملتا اور شانک پانی نظر آ جائے اس انداز سے اچھے لوگ نظر آتے ہیں جو کوش رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ تبدیل ہی آئے ملک میں یا لوگوں کے درمیان میں یا کوئی اچھائیاں کر سکے اتنے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں اتنے بڑھ چکے ہیں جس انداز سے ہم اس وقت دیکھیں ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں اس میں تو صرف میں اور آپ بات کر رہے ہیں دوسرے لوگ سن رہے ہیں اور کافی اہم لوگ بھی سن رہے ہیں میں اس میں دیکھ رہا ہوں میری طرف کے بھی آپ کی بھی تو اس میں دیالوگ جو ہے اس کو سنانا ہے میرا کام جو ہے میں فیس بک پہ اس لئے نہیں کرتا کہ میرے پاس فالتو ٹائم ہے میں اپنا جتنا ٹائم بھی ہوتا ہے میں اس پہ دیتا ہوں صرف اس لئے کہ لوگوں کے درمیان کوئی سوچ تو پیدا کر سکوں بس اگر سوچ پیدا ہو جائے تو میرا ٹائم یہ میری عبادت کتنا سے ہے کہ میں اس کو ایک لوگوں میں اچھے مضبط سوچ کا پیغام دیتا ہوں اور اس پیغام کو دینے کے لئے اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جس کو میں کہوں گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایڈی بن جائیں یا ڈاکٹر فاؤ بن جائیں یا ڈاکٹر عدیب رزی بن جائیں یا اس انداز کے انسان بن جائیں جو کسی دوسرے انسان کو انسان ہمیں چاہتے ہیں اور یہ سوچ جو ہے اس کو پڑھنا پڑے گا بہت زیادہ بڑھانا پڑے گا اور اس کی بیسیک چیز جہاں واپس ہم اس پوائنٹ پر جاتے ہیں اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ چاہے وہ چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یعنی سٹڈنٹ پالٹکس کے ختم ہونے سے ہو یا آپس کی جتنی بھی تنظیمیں کوئی بھی تنظیمیں ان کے درمیان میں آپ نے نزیاتی سوچ کو بناہنے کا طریقہ کو ختم کر دیا ہے یود کے طریقے ختم کر دی ہیں عورتوں کے حقوق کی باتیں ختم کر دی ہیں اور اپنے مزدوروں کے حقوق کی باتیں ختم کر دی ہیں جب آپ نے ان سیکشنز کو ان معاشرے کے ان حصوں کی باتیں ختم کر دیں گی تو ان کی آواز نہ ہوگی ان کی آواز وہی نکلے گی جو بھی اٹھے گا وہ ان کا نمائندہ بن جائے گا اور ان کا نمائندہ ماشاءاللہ آج میرے لارڈ نظیر احمد صاحب بھی ہے میں دیکھ رہے ہیں لارڈ صاحب کو بہت بہت سلام ہو ان کی آواز بہت ہام ہے ہمارے لئے اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت کرم فرما ہے اور لارڈ صاحب کی آواز بھی ہے خاص طور سے میں سمجھتا ہوں ابھی تک میں دیکھا ہے اس حالت میں خاص طور سے ٹرمپ کے بیان کے بعد اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے اور برطانوی سیاست دا مسلمان اور پاکستانی اور کشمیری کمائن سب چیزوں کے انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ موستر آواز ان کی آئی ہے یہ میں جی پاکستان کے لئے تو موقع کرنے ہیں جی جی بالکل انہوں نے جو بات اٹھائی ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف یو دیا ہے ان کو موقع زیادہ دینا چاہیے اور یہ آواز جو ہے ان کے دل میں مجھے پتہ ہے ہم تو بہت معمولی چھوٹے سے لوگ ہیں یہ تو اہام جگہوں میں بیٹھے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کی ہوئی جتنی کاوشیں ان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہوگا ہمارے یہاں سے کسی بھی قسم کی سیاسی کمائنگی یا لو لیول ہونے کی بنا بنا پر اگر ہمارے یہاں سے سیاست کو ہماری خارجہ پولیسی خارجی وزیر خارجہ یا سیکریٹری خارجہ اگر سپرانگ ہو تو نہ صرف ان کے کشمیر کاؤس کو فائدہ ہو نہ صرف ان کے انٹرنیشنل پریٹ فارمز پہ جانے اور آواز اٹھانے کو فائدہ ہو اس کے پورا پاکستان کی نوعیت کو اس وقت جو ٹرم کی بات ہے ہم اس کو بڑھ ہاکنے والے کی بات سمجھے نا نہیں صرف وہ اس سے کہیں گہری بات ہے میں نے کچھ چیز پر ٹیٹس وگرہ کی شیئر کی ہیں جو دوہزار چھے میں انہوں نے پاکستان کی باتیں کی اب وہ پھر سیکریٹری آف سٹیٹ بننے کی طرف آ رہا ہے اور ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں اور ان کے عزائم میں جو اس وقت پک کیا گیا اسی طرح کشمیر کے مزال ان کو بھی بہت حل صحیح طرح سے نہیں اٹھایا جا رہا کیونکہ آواز نہیں ہے وہی پالیسی نہیں ہے کسی کے پاس پالیسی نہیں ہے صرف جملے بازی سے کچھ نہیں ہوتا تو اس پالیسی کو ان ایشیوز کو ان بڑے بڑے زخموں کو رستہ ہوا چھوڑتے ہوئے ہم اس وقت پورے پاکستان کے ایک بڑے زخم کو اُبھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر کے سامنے لیں اور اس وقت تمام پولٹیکل پارٹیز تمام بیرونے ملک ایک بہت بڑا ساسا ہے خاص طرح سے جیسے لور نظیر ہیں یا پاکستانی ہیں بیرونے ملک یہ سب کے سب ایک بہت بڑی آواز ہیں پاکستانیوں کی جو انٹرنیشنل پلٹ فارمز پر ہیں ہمیں چاہوں گا کہ اس وقت جو سوچ ہے وہ یہ کہ ایک متحد پلٹ فارم پر آکے سب کو یک جا ہو کے اس بات میں نہیں کہ میں یہ سیٹ چاہیے اور شرمانہ شروع کر دوں مجھے فلا وزیراعظم بننا ہے اور وہ بن جاؤ نہیں اس وقت پاکستان کو کیا ضرورت ہے اس کے لئے متحد ہو کے سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے امید ہے میں اچھے سے لڑنگیر احمد کو کہیں ایسا نہ احساس ہوا دوستو رابطہ شاید کان صاحب کا دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا لنک تو میرے خیال ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے یہ اس موضوع پہ شاید کان صاحب سے ہم مزید رہنمائی لیں گے جس پہ مزید گفتگو کریں گے کشمیر کے ایشو پہ بھی گفتگو کریں گے ہم کس دن یہ بہت اہم ایشو ہیں ان پہ سرسری سی گفتگو نہیں ہو سکتی آج کافی لمبی ٹرانسویشن ہوگی انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے کل پھر مزید بات کریں گے آپ سے اللہ حافظ